ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ان کے بدن میں شریف آم جی کا خون بولتا ہے آپ ان کو کاٹ کر کے دیکھئے ان کے بدن میں جو خون ہے ان کا جو ڈی اے نے ہے وہ شریف کریشن جی کا خون بولتا ہے آپ ان کے بدن میں ہندووں کا ڈی اے نے پہیں گے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے مسلمان وہ بدلے ہیں اپنے دھرم کو یہ باہر سے نئی آیا ہے اور یہی رہ کر کے تو ان کے پروز تھے اپنے پروزوں کے دھرم کو چھوڑ کر کے اسلام دھرم کو انہوں نے سیوکار کیا ہے یہ بات اور یہ منظم سادش یہ منصوبہ بن طریقے سے مسلمانوں کے خلاف یہ بات بولی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں ہندوستان میں رہنا ہوگا تو تم کو جیشی رام کہنا ہوگا اور اسی لئے بساوقات ان کا یہ نعرہ بلند ہوتا ہے ہندو ہندو ہندوستان اور ملہ بھاگو پاکستان کے ہندوستان پر صرف مسلمانوں کا رہنے کا حق ہے اور مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسری برادی کو یارانے کا حق نہیں ہے میں ان کو بولنا چاہوں گا اور اس منظم اور اس منصوبہ بند سادش کی بنیاد پر انہوں نے علاقے کے علاقے کے لوگوں کو خوف و حراس میں مختلف کیا کبھی موب لنچنگ ہوتی ہے کبھی ابھی ہمارے حافظ قرآن کو چلتی میں پرین پر جوتا لات دھوسے مار کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے آج بھی ایک مڈل ہوا کل بھی ایک مڈل ہوا اور جاہ پر بھی دیکھا جاتا ہے یہ مسلمان ہے ان کے چہرے پر دھاری ہے سنت رسول سجی ہوئی ہے پرتا پیجما پینڈ لکھا ہے اور ٹوپی بھی لگی ہوئی ہے ان کی سازش کے تحق میں ان کو منظم اور منصوبہ بند طریقے سے چاروں طرف سے ان کو گھیر کر کے بس صرف ایک کوئی بات چہر دی جاتی ہے کوئی اس کو ایسا جملہ کہہ دیا جاتا ہے جو چھیر کھانے کا جملہ ہوتا ہے اور اس بنیاد پر ان کو سبھی لوگ مل کر کے پتل کر دیتے ہیں میرے بھائیو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مسلمانوں کے وطن میں جو ڈی اے نے ہے اور ڈی اے نے میں ہندووں کا خون شامل ہے جس بنیاد پر تم سبوں کو پھر دوبارہ ارتداد کی طرف مور رہے ہو دوبارہ ہندو بننے کی تعلیم لیتے ہو اور دوبارہ اپنے مذہب کو چھوڑنے کے بارے میں تم کہتے ہو کبھی ور بناتے ہو میں تم سے آج کی تاریخ میں اس اجلاس کے مادیم سے ہم اپنے مادر علمی کے مادیم سے جامعہ صدی کے ڈگرواہات جو کہ سیمانچل کی دھرتی پر سب سے بڑا اور مثالی ادارہ ہے جس مدرسے میں آپ اس اجلاس میں بیٹے ہیں اس اجلاس کے مادیم سے اس سبا کے مادیم سے میں تمام ہندوستان میں رہنے والی ہندو برادیوں سے اور ان تمام سر پسند آناسی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خون میں ہندووں کا دینے شامل نہیں ہے بلکہ تمہارے خون میں مسلمانوں کا دینے شامل ہیں آپ یاد کرو وہ سب سے پہلے انسان جس نے اس دھرتی پر جنم لیا اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے جس کو ہم سوئندو منو کے نام سے جانتے ہیں اور تم نے اس کو آدم منو کے نام سے جانا جس کو ہم نے نوح علیہ السلام کے نام سے جانا تم نے اس کو سوئندو منو کے نام سے جانا بہاشا کے انتر ہونے کی بنیاد پر یا زبان کے فرقہ ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مار کٹ کر کے زمین پر ایسا فساد پچھاؤ گے جو فساد میں جو فساد کے تاریخ پر کسی قوم نے نہیں دورایا جس فساد کو تاریخ میں کسی قوم نے نہیں دورایا کیا ایسا فساد کرنا چاہتے ہو ہم اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسلمانوں کے خون میں ڈین اے کا شانس ہوئے مسلمانوں کے ڈین اے میں ہندووں کا خون شامل ہے ہندو کا خون شامل ہے شیران کی کا خون شامل ہے تو یاد رکھنا اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو آج کی تاریخ میں اپنے آپ کو آدمی کہنا چھوڑ دو اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد پر جو کہ مسلمان جس کو سب سے اپنا پہلا نبی مانتے ہیں سب سے پہلے انسان ہیں مسلمان اور اپنے آپ کو آدمی کہا تو تم بھی اپنے آپ کو آدمی کہا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو جگ جگ انجد جہا ہمارے جو سب سے پہلے دادا تھے وہ تمہارے کی دادا ہیں اور وہ مسلمان تھے اللہ نے اس کو اس دھرتی پر بھیجا تھا جب سب سے پہلے انسان مسلمان تو یہ بتا کہ مسلمانوں کے خون میں ہندووں کا ڈینے شامل ہے کہ ہندووں کے خون میں مسلمان کا ڈینے شامل ہے آج کیسی اجاز کے مادیم سے میں تم کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں جس شیران کے بنیاد پر تم ہر جگہ ایک نعرہ بلند کرتے ہو اور جائے شیران کا نعرہ خود لگاتے ہو اور دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہو جائے شیران کا نعرہ لگانے پر کیا تم نے اس شیران جی کے تاریخ کو پڑھا کیا تم نے اس شیران جی کے تحاس کو پڑھا کیا تم نے اس شیران جی کے تحاس کے لکھنے والے اور ان کے رکھنا کرنے والے ان کی صیرت کو لکھنے والے ان کی جیونی کو لکھنے والے کیا تم نے گو سوامی تلسی داد جی کی صیرت کو پڑھا کیا تم نے اس کی بولی کو سمجھا کیا تم نے اس شری کرشن جی کو سمجھا جس شری کرشن جی کی تعلیم ہے صرف اسلام ہے اسلام گولتا ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے خون میں ڈی این اے جو ہے وہ مسلمان کا حدی این اے ہیں کسی ہندو کا ڈی این اے نہیں ہے جائے شری دانجی کون تھے اِس زمانے کی بہتشاھتو اگر آپ سامنے رکھیں اِس زمانے کی زبان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جہ شری دانجی یہ مسلمان تھے اس زمانے کی باشا کو سامنے رکھے تو شریع کلیشن جی مسلمان تھے اس زمانے کی باشا کو سامنے رکھے تو شریع کلیشن جی کے مانوے والے مسلمان تھے اس زمانے کی باشا کو سامنے رکھے تو ارجن کون تھا ارجن مسلمان تھا سنجائے کون تھا سنجائے مسلمان تھا اس زمانے میں تم نے شریع رام جی کی پھوجا کی شریع رام جی انسان تھے شریع رام جی مسلمان تھے اور یہی وجہ ہے کہ شریع رام جی وہ سوامی ترسیدہ جی نے جب رامائن جس کو ہم رام چلیت مانس کے نام سے جانتے ہیں وہ رام چلیت مانس جس کو ہم رامائن کے نام سے جانتے ہیں ہر مندر میں پڑا ہوا ہوگا ہر مندر میں اس کتاب کو تقدس کا درجہ حاصل ہے رامائن دو ہے بالمی کی رامائن اور یکیس رام چلیت مانس یہ دو رامائنوں میں جو بالمی کی رامائن ہے وہ خالص ہے سنسکت میں لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں آدھی بال میں کہ رامائن کو پڑھ لو ساری داستان خردر کے سامنے آ جائے گی کہ شیرام جی کون تھے اور ہم کون ہیں گو سوامی تلزی راج جی جس نے رامائن کی رچنا کی اور اس کے بعد تکرام چیز مانس کو لکھا وہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں گو سوامی تلزی بات جی کہتے ہیں جو کہ رامائن کے مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاشی کروٹ بادہ سبتام بیکنٹ واسلہ پیو بنا محمد نام کاشی بھی جانا ہر پربت پر جانا ہر پہاڑ پر جانا ساتھ کو بھی تم پوجھ لینا اور بچوں کو بھی مان لینا لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا ان سب کو دور کر کے جب تک تم ان سب سے دور ہو کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان لوگے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر لوگے تب تک تم بیکنٹ ہے یعنی سوائے جمعہ میں یعنی جنت میں تم نہیں جا سکتے ہو یہ کون کہتا ہے یہ گوہ سوامی تنسی داد جی کہتے ہیں جس نے رام چلی تمانت پر لکھا اس رامائن پر لکھا جس رامائن میں تم رام چلی رام جی کا گنگان کرتے ہو لیکن وہی رامائن جب گوہ سوامی تنسی داد جی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی بندرہ کرتے ہیں اور اللہ کو ایک بتا دے و سمجھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہی رامائن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کون ہے خدا کی تعریف کرتے ہیں کون رامائن بولتا ہے کیا بولتا ہے قٹکنیشت بولتا ہے کس کے در سے یہ ہوا چلتی ہے اللہ کا تعرف کرائے گیا ہے عشور کی بندنہ کب سے پہلے عشور کا دردان کیا گیا ہے عشور کا پھریچہ اقلاف کریا گیا ہے وہ خدا کون ہے جس نے رام کو بھی پدھا کیا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں